بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں حاضر ہوا تھا اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس اور باب طاہر کی عدالت پہ اپنی زمانت کیلئے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں زمانت دے دی ہے اور اگلی تاریخ پڑی ہے چھے جولائی کی یہ وہ کیس ہے جس میں جناب ایڈیشن سیشن جج سپرہ صاحب نے پورے دلائل سننے کے بعد ہماری پٹیشن ڈسکس کرتی اور ہماری زمانت منصوب کر دی گئی تھی گو میرے وکیل نے پورے دلائل دیئے تھے کہ جتنی دفعات لگائی گئی ہیں وہ ایک بھی مجھ پر نافذ نہیں ہوتی میں نو مئی کو فزیکلی اسلامباد میں موجود ہی نہیں تھا میں کراچی میں تھا تو جتنے دفعات تھی وہ مجھ پر لادو نہیں ہوتی بہرنو ان کا فیصلہ سار آنکھوں پر آج آئے اور ہمیں زمانت مل گئی ٹرانزٹ بیل ملی تھی پشاور ہائی کوٹ سے کیونکہ یہاں کوشش کی اندر آنے کی قل اور وہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی باہر نواز آگئے میں ایک چیز واضح کرنا چاہوں گا کہ میرا چالیس سالہ سیاسی ریکارڈ ہے جس میں کہیں نقصی امن اور کہیں قانون کو ہاتھ میں لینے کا آپ وہ کہیں شواہد نہیں ملیں گے میری گزارش ہوگی اپنے میڈیا کے چند بھائیوں سے بہترم ہے کہ جب آپ رپورٹ کریں تو حقائق کو سامنے رکھتے ہو کیجئے کہا گیا کہ میں نے عرصہ دمر نے ہم نے عدالت سے فرار حاصل کیا ہرگز نہیں فیصلہ سنایا گیا ہم چل کر اپنے گاڑی کی طرف گئے اگر کسی نے گرفتار کرنا تھا تو کر سکتے تھے فیصلہ یہ ہم نے کیا تھا کہ گھر جاتے ہیں سامان بند کرتے ہیں اور وکیلوں سے مشورہ کرتے ہیں اور اسلامباد ہائی کورٹ پر اپیل کرتے ہیں اور چنانچہ ایسا ہی ہوا میں کبھی فیوجیٹیو نہ رہا ہوں نہ ہونے کا ارادہ ہے جب عدالتیں بلائیں گی پیش ہو جائیں گے اپنی صفائی پیش کریں گے اور کیوں نہ کریں دامن صاف ہے ہاتھ صاف ہے نو مئی کے کسی انسیڈنٹ میں بلواستہ بلاواستہ نہ ملووث تھا نہ ملووث ہوں اور پڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف میں مجھ جیسے ہزاروں کارکنان ایسے ہیں جو اس میں ڈیریکٹلی انوالڈ نہیں ہیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آج دورہ دیتا ہوں ان بے گناہ کارکنان کو فل فور رہا ہونا چاہیے کیونکہ ان کی فیملیز پریشان ہیں اور بہت سے جو ہیں وہ تو بڑڈ ایرمز ہیں ان کے گھر کا چولہ متاثر ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی آئینی قانونی اور شاشی جد و جہد جاری رکھیں گے شکریہ آپ کے ساتھ میں سریعنس کے پہلے دارے کے